نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح من تزکا صدق اللہ العظیم و صدق رسولِهِ النبی الكریم ان اللہ و ملائکتہو صلون علی النبی یا ایہو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم علف اللہ چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیست ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلانتے آئی ہو جیوے مرشد کامل حضرت باہو جائیں بوٹی لائی ہو مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت تمام بطانِ عجم کے پجاری تمام وہ صوفی کے تھا خدمتِ حق میں مرد محبت میں یقتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے اسی لیے شرابِ کون پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا خرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزِ جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میرے نہایتی واجب الاحترام واجب القضر میرے بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لیے ایک بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنے بلوچ سٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں بلوچ قوم کے بارے میں ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ ایک غیرت کا استعارہ ہے اور تگو دو ان کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی ہے بوڑے بلوچ کی نصیت اس بوڑے بلوچ کی نصیت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے جو اس قوم کے خون میں شامل ہے وہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بوڑا بلوچ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز اس جہانِ تگو دو میں اس نظم کا شعر ہے غیرت ہے بڑی چیز اس جہانِ تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ کہ اس قوم کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ غیرت کا انصر ہے اور اسی بوڑے بلوچ کی نصیت میں وہ جو اس قوم کے اندر ایک اور بات ہے وہ کیا ہے وہ جدو جہد ہے وہ تگو دو ہے تو وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محروم رہا وہ دولتِ دریا سے وہ غواث محروم رہا دولتِ دریا سے وہ غواث کرتا نہیں جو صحبتِ ساحل سے کنارہ یعنی بلوچ قوم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے اسلاف کے اندر تگو دو موجود تھی کہ ایک توفان کے بعد دوسرے توفان سے ٹکرانا ہے انہوں نے کبھی بھی ساحل کی تمنا نہیں کی تو یہ اس قوم کے اندر ایک جذبہ ایک حریت کا جذبہ موجود ہے اور میں اپنے بہت سے بلوچ دوستوں کو جانتا ہوں بھائیوں کو جانتا ہوں جو بہت مہمان نواز ہیں تو مجھے ہمیشہ مخاطب ہوتے ہوئے بڑی خوشی نحسوس ہوتی ہے تو میں بلوچ سٹوڈنٹ ایڈوکیشنل کارگنائزیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لیکچر کے لیے مضبو کیا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صوفیزم ہے تصوف علم تصوف پہ جو چلتا ہے اسے ہم صوفی کہتے ہیں تصوف کے حوالے سے بہت سی مسکونسپشن پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ تصوف کا شاید کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے یا تصوف جو ہے وہ خود سے نکال دیا گیا ہے خود سے گھڑ دیا گیا ہے تو آج ہم چند باتیں اس حوالے سے کریں گے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں اگر آپ علم تصوف کی بات کریں گے تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ تذکیہ آیا ہے اس سے مراد علم تصوف ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلاح من تذکہ کہ تحقیق فلا پا گیا وہ جس کا تذکیہ ہو گیا یعنی تصوف ہے کیا تصوف کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں تصوف کے پانچ سے چھے لغوی معنی بیان کیے جاتے ہیں ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جو تصوف کا لفظ ہے یہ لفظ نکلا ہے اسصوف سے اسصوف جو ہے وہ اونی لباس کو کہتے ہیں کہ جو اونی لباس پہنتے ہیں وہ صوفی ہوتا ہے صوفی کون ہوتا ہے جو اونی لباس پہنتا ہے جو لفظ تصوف کا اشتقاق ہے یہ کس سے ہے اسصوف سے ہے یعنی بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام اونی لباس پہنا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بدری صحابہ بھی اونی لباس پہنا کرتے تھے تو بعد میں آنے والے جو اہل اللہ تھے انہوں نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا اس لئے ان کو صوفی کہا جانے لگا ایک لفظ تصوف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ لفظ تصوف کس سے نکلا ہے تو کہتے ہیں کہ لفظ جو تصوف نکلا ہے وہ اسصوف کا ایک اور معنی ہے یکسو ہو جانا یعنی صوفی وہ ہوتا ہے علم تصوف پر چلنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے کٹ کر اپنے دل کو اللہ کی طرف راگب کر لیتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے جس کا دل جانے بے دلدار کن ہو جاتا ہے یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی محبت نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں چلا جائے ایسا نہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایسا نہیں ہے صوفی کون ہوتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے صوفی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تم میں نہ رہے وہ کہتا ہے ہر چیز کی محبت اللہ کے لئے کر دو اب آپ دیکھیں اسلام کے اندر کھانا کھانا کیا ہے ایک نفسانی خواہش ہے کھانا کھانا کیا ہے ایک نفسانی خواہش ہے لیکن اللہ تعالی کیا کہتا ہے اگر دعا پڑھ کر کھانا کھایا جائے وہ دعا بھی عبادت بن جاتی ہے سونا کیا ہے ایک غفلت ہے آپ کی اپنی ریلیکسمنٹ ہے لیکن اگر آپ سونے کی دعا پڑھ کر سویں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کیا ہے تصوف یہ ہے کہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے اور انسان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی آ جائے کہ وہ ہر شہ سے محبت اللہ کے لئے کرے صوفی اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے بھی محبت رکھتا ہے لیکن اس لیے رکھتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنی دوستی بھی اللہ کے لئے رکھتا ہے یعنی تصوف کا ایک لفظ کہتے ہیں مادہ اشتقاق کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے دوستی کے اندر یعنی اللہ سے دوستی ایسی لگ جائے کہ جیسی اللہ سے محبت ہے ویسی کسی اور شہ سے نہ ہو اور ایک لفظ تصوف کا معنی کہتے ہیں کہ لفظ تصوف اس صفح سے نکلا ہے اس صفح سے مراد کیا ہے اسحابِ صفح ہیں اسحابِ صفح صحابہِ کرام میں سے کچھ اسحاب ایسے تھے جو مسجدِ نبی کے چبوترے پر رہ دے تھے انہیں اسحابِ صفح کہا جاتا تھا اور یہ وہ صحابہ تھے کہ جو گھر بار چھوڑ کر مسجدِ نبی پر قیام کرتے تھے یہ دنیاوی کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ صرف اور صرف دین کا کام کرتے تھے پر یہ چند صحابہ تھے بہت زیادہ صحابہ اس پہ نہیں تھے حضرت ابو حریر علیہ ﷺ پہ شامل تھے ابو ضرقفاری رضی اللہ ﷺ پہ شامل تھے اور کچھ صحابہِ کرام تھے حضرت ابو حریر علیہ ﷺ سے بھی یہی سوال کیا گیا کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی تو سوال کیا گیا کہ آپ کو تو زیادہ دیر نہیں ہوئی اسلام قبول کیے ہوئے لیکن آپ نے زیادہ حدیثیں کیوں روایت کر لیں کیسے روایت کر لیں وہ کہتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام دنیا داری بھی کیا کرتے تھے کاروبار بھی کیا کرتے تھے لیکن ہمارا تو کام ہی یہی تھا کہ ہم ہر وقت آقل حضرت صاحب کی بارگاہ میں ہوتے تھے ہم آپ کا اٹھنا دیکھتے تھے ہم آپ کا بیٹھنا دیکھتے تھے ہم آپ کا چلنا دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ہر وقت حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور وہ بڑے غریب صحابہ تھے یعنی وہ تھے جن کے تن پر کپڑا دھمپنے کو پورا نہ ہوتا تھا حضور ان کے لیے کھانا لے کر آتے تھے اور مشرقین نے کیا کہا تھا مشرقین نے کہا تھا کہ اگر یہ غریب صحابہ آپ کی بارگاہ سے چلے جائیں اگر یہ غریب صحابہ آپ کی بارگاہ سے چلے جائیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں کیونکہ ایک کلاس سسٹم تھا نا عربوں میں ایک کلاس سسٹم تھا وہ کہتے تھے ہم آلہ ہیں یہ یعنی نیچی ذات کے ہیں یا یہ ہماری حیثیت کے نہیں ہے یہ غلام ہیں یہ حبشی ہے اس طرح کا معاملہ تھا اسلام نے تو ہر فرق کو مٹا دیا اسلام نے کہا نہ کالے کو گھرے پہ کوئی فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے فضیلت کا میار اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ ہے تو قرآن نے کیا کہا ان اصحاب سفہ کی شان میں اللہ نے کیا کہا اللہ نے آکھا لہستات اسلام کو مخاطب ہو کر کہا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین کی باتیں نہ سنیں آپ اپنے آپ کو ان اصحاب کے پاس روکے رکھیں کن اصحاب کے پاس جو اللہ کو پکارتے ہیں اور چاہتے کیا ہیں چاہتے یہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نصیب ہو جائے ان کے لئے اللہ کے علاوہ اور کوئی طلب ان کے سینے میں نہیں ہیں تو یہ تو تصوف کے لوگوی معنی کے بارے میں ہو گیا قرآن میں جہاں پر تصوف کی بات ہوئی ہے جہاں پر بھی قلب کی صفائی کی بات ہوئی ہے جہاں پر بھی تذکیہ کی بات ہوئی ہے جہاں پر بھی نفس کے تذکیہ کی بات ہوئی ہے وہ سارے کی سارے تصوف کے مزامین ہیں اگر احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں تصوف کو لفظ احسان سے تشبیح دی گئی ہے یہ نکتہ میں بڑا آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا دین کیا ہے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو وہ کہتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے دین کتنی چیزوں کا نام ہے دو چیزوں کا نام ہے میں دو سے تین باتیں کروں گا زیادہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا توجہ سے سنیے گا تین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں اگر آپ کسی سے پوچھیں دین کیا ہے تو وہ کہتے ہیں دین دو چیزوں کا نام ہے کس کی چیز کا نام ہے ایک عقیدے کا نام ہے اور ایک عمل کا نام ہے ایک کس کا نام ہے عقیدے کا نام ہے اور ایک کس کا نام ہے عمل کا کہتے ہیں یہ دونوں ہوں گے تو بندہ کامیاب ہوگا مثال کے طور پر اگر بندے کا عقیدہ درست ہے وہ اللہ کو مانتا ہے آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے فرشتوں پر ایمان لاتا ہے کتابوں پر ایمان لاتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکاة نہیں دیتا اللہ کے حکمات پر نہیں چلتا تو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی ملے گی اور اگر آپ عمل کریں ارکان اسلام پہ چلیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں لیکن اللہ پر ایمان نہ لائیں تو آپ کا کوئی عمل فائدہ والا ہوگا دونوں چیزیں ضروری ہیں ہم کیا کہتے ہیں دین کیا ہے دین عقیدے اور عمل کا نام ہے ایسا نہیں دین تین چیزوں کا نام تھا دین کتنی چیزوں کا نام تھا تین چیزوں کا نام تھا تیسری چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور تیسری چیز کیا تھی تیسری چیز تصوف ہے دین تین چیزوں کا نام ہے عقیدے کا نام ہے عمل کا نام ہے اور تصوف کا نام ہے اب میں دلیل دوں گا اس کی اب میں دلیل دوں گا اور دلیل بھی آپ کو حدیث جبرائیل سے دوں گا اس حدیث کی اہمیت پہلے سمجھ لیں یہ حدیث سب سے زیادہ صحابہ نے روایت کی کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حدیث روایت نہ کی گئی ہے بخاری شریف پڑھ لیں مسلم شریف پڑھ لیں ترمزی ابن ماجہ ابو دعود سنن نسائی مصطد احمد مصطد ابی یالہ کل کتب حدیث میں کہتے ہیں کہ ساٹھ سے ستر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور بڑے بڑے صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا دس ہجری میں یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے جب صحابہ کا ایک جمع غفیر حضور کی مجلس میں ہوتا تھا کئی صحابہ نے اس کو بڑے راست اس فرمان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سنا اب واقعہ کیا ہے واقعہ پہ غور کر لیں اور پھر میری ایک اور بات ہوگی میں اس پہ بات ختم کروں گا زیادہ آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا پورا دین کیا ہے اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین ٹوٹیلٹی میں کیا ہے دین ٹوٹیلٹی میں کیا ہے یہ پورا بتایا جا رہا ہے اب کیا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اب جو شخص آیا حیران کن بات کے تھی کہ اس کے بال بڑے سیاہ تھے مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں اور سفید لباس تھا اور بڑا اجلا لباس تھا یعنی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو ہم جانتے نہیں تھے کہتے ہیں کہ اس شخص کو ہم جانتے نہیں تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس شخص کو جو جانتے نہیں تھے اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص ہمارے آس پاس کا نہیں تھا اگر آس پاس کا ہوتا تو ہم جانتے ہیں اچھا اگر دور سے آیا تھا تو اس کے وجود پر سہرائی علاقہ تھا اس کے جسم اور اس کے جو کپڑے ہیں پراغندہ ہوتے اس کے بال پراغندہ ہوتے لیکن بال بھی اس کے پراغندہ نہیں تھے اور اس کے جسم بھی پراغندہ ہم حیران ہو گئے اچھا پھر ہمیں جو سیکنڈ بات جو ہمیں تشویشناک لگی کہ وہ اتنا بے تکلفی سے آیا کہ صحابہ کی صفو کو چیرتا ہوا آقا علیہ السلام کے پاس چل گیا دوزانو بیٹھا اور دوزانو بیٹھنے کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنوں کو آقا علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانو پر رکھ لیا ہم نے کہا کہ ہم میں سے کوئی اتنا بے تکلف نہیں ہے کہ جتنا یہ بندہ ہوا اور اس نے پھر تین سوال کیے اس نے کتنے سوال کیے تین سوال کیے اور جب تین سوالوں کے حضور جواب دیتے جب ان تین سوالوں کے حضور جواب دیتے تو وہ کہتے کہ صدقتہ تم نے سچ کہا اب یہ بھی بات بڑی عجیب سی تھی کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جواب دیا جائے تو تصدیق بھی خود کرتا ہے یہ ایک بڑی مطلب تشویشناک بات تھی ان کے لئے تو کہتے ہیں کہ وہ تین سوال انہوں نے کیے اور پھر کچھ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوا اور جب وہ جانے لگے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے تو راوی یہ کہتا ہے گویا معلوم ہوا کہ جو تین سوال ہوئے ہیں اور جو تین جوابات دیئے گئے ہیں ان یہ تینوں کے تینوں جواب پورا کا پورا دین ہے اب وہ تین سوال کون سے ہوئے تھے آپ صرف اس پر غور کریں اور اس میں سے میں دو کی بات کر چکا ہوں پہلا سوال یہ ہوا تھا ایمان کسے کہتے ہیں پہلا سوال کیا کیا ایمان کسے کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان اللہ کو ماننا اللہ کے رسولوں کو ماننا فرشتوں کو ماننا کتابوں کو ماننا قیامت کے دن کو ماننا خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس کو ماننا یعنی عقیدے کی بات ہو گئی پہلے سوال میں کس کی بات ہو گئی دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایک ماننا رسول اکرام کو آخری نبی ماننا نماز پڑھنا روزے رکھنا اصحاب سطاعت ہو تو حج اور ذاتات دینا اچھا اب یہاں پر ختم نہیں کیا تیسرا سوال کیا گیا اور تیسرا سوال کیا تھا مَلْ احسانُ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ احسان کیا ہے آقل اصطاعت اسلام نے فرمایا الْاحسانُ انتا عبداللہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کو روگویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہو تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا یہ جو تیسری بات ہے احسان ہے اس کو علمِ تصوف کہتے ہیں احسان کیا ہے احسان اس علم کا نام ہے کہ کیسے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے کیسے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اور صوفی کون ہوتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے جو اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا اے انسان صورت چاند پیدا کیے تیری زیا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزاء کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے اور اے انسان یہ دونوں جہاں تیرے لئے تُو خدا کے واسطے پوری کائنات اللہ نے انسان کے لئے بنای ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے صوفی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب و وسال نصیب ہوتا ہے اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی صحبت سے آپ کو اللہ یاد آجاتا ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو صوفی کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں لیکن اب یہ آخری پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں دیس منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا آپ صرف توجہ سے سنیے گا بڑی حیران کن پوائنٹ میں شیئر کرنے والا ہوں صوفی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ایک جگہ اللہ سے ہوتا ہے اور صوفی وہ ہوتا ہے جو مخلوق پر مہربان ہوتا ہے یعنی کون بندہ صوفی ہے آپ اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کرائٹیریا دیکھنا چاہتے ہیں کہ صوفی کون ہے تو جو بندہ اللہ کی مخلوق سے جس قدر محبت رکھتا ہوگا وہ اتنا بڑا صوفی ہو صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ایک سرہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اس کی نظر ہر وقت اس کا دل اللہ تعالی کی طرح متوجہ رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو سب سے محبت سے ملتا ہے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا درس دیتا ہے لوگوں کو معاف کرنے کی بات کرتا ہے صوفی وہ ہوتا ہے اور یہی ہوا میں لاس پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں غور سے اس پوائنٹ کو سنیے گا یہ میرے پوری گفتگو کا نچوڑ ہے پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صوفیہ نے پھیلایا ہے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ شام ہو چاہے وہ مصر ہو چاہے وہ اردن ہو چاہے وہ سندھ ہو چاہے وہ پنجاب ہو آپ دنیا کی کسی بھی خطے میں دیکھ لیں آپ کو امریکہ میں صوفیہ کی خانکہ نظر آئیں گی آپ کو چائنہ میں صوفیہ کی خانکہ نظر آئیں گی آپ کو افریقہ میں صوفیہ کی خانکہ نظر آئیں گی اور صوفیہ نے جو درس دیا وہ پیغام محبت تھا صوفیہ نے جو درس دیا وہ پیغام محبت تھا اور اس کی اندازہ اس بات سے لگائیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ لے ان پر کچھ محلویوں نے فتوہ لگا دیا ہمیں شک ہے یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ملہ اور صوفی کی ایک جھگڑا رہا ہے وہ کہتے ہیں ملہ تیری میری محفل میں بس فرق ہے اتنا ہاں وہاں چراغ یہاں دل جلائے جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک چیز رہی جو ظاہر جو اندر سے جو عالم باطن کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ تو صوفیہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ کیا بات ہوئی انہوں نے جی ہمیں شک ہے بندہ مسلمان نہیں بولا کیوں مسلمان نہیں ہیں بولا وجہ یہ ہے اس کے پاس ہندو آتا ہے یہ ہندووں کو دعائیں دیتے ہیں ان کے پاس عیسائی آتا ہے یہ عیسائیوں کو دعائیں دیتے ہیں ان کے پاس یہودی آتا ہے یہ یہودی کو دعائیں دیتے ہیں کیس چلا گیا کہاں پر کیس چلا گیا کازی کے پاس کازی نے بلا لیا کازی نے کہا جی ہمیں یہ شک ہے کہ آپ مسلمان نہیں انہوں نے کہا جی کیا دلیل ہے کازی آپ ہندووں کو دعائیں دیتے ہیں ہندووں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آپ عیسائیوں کو دعائیں دیتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آپ یہودیوں کو دعا دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جب پہلے کہا انہوں نے کہا میں نے تو آج تک کسی ہندو کو دعا نہیں دی وہ علماء سیخ پا ہو گئے یہ تو بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے ہم گواہ پیش کر سکتے ہیں فلان دن فلان وقت فلان ہندو کو دعا دی تھی فلان دن فلان وقت فلان یہودی کو دعا دی تھی وہ سب کا منع کرتے رہے کہے میں نے آج تک کسی ہیسائی کو دعا نہیں دی میں نے آج تک کسی یہودی کو دعا نہیں دی وہ سب انکار کرتے رہے قاضی تنگ آگئے قاضی نے کہا آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دعا دی ہے انہوں نے کہا میں نے آج تک کسی مسلمان کو بھی دعا نہیں دی انہوں نے کہا پھر آپ کس کو دعا دیتے ہیں انہوں نے کہا میں اس کو دعا دیتا ہوں جسے اللہ نے تخلیق کیا جسے اللہ نے نہیں بنایا میں اسے دعا نہیں دیتا بھائی مجھے بتائیں اگر پہلے ہی کسی بندے کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیں گے وہ اسلام کے قریب آئے گا صوفیاء نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا لیکن محبت دی مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ رہے روزے سے ہیں اچھا یہ بات مشہور ہو گئی کہ انہوں نے نوے لاکھ کو کلمہ پڑھایا لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ان کو یہ جو صوفیاء کے ہاں پر بڑی بات ہوتی نہ وہ کیا ہوتی ہے مسجد ڈھادے کہتے ہیں دل نہ توڑو تو دل نہ توڑو دل نہ دکھاؤ یہ ان کی بات ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ دیکھیں مجاہد تلوار سے اسلام کو پھیلاتا ہے عالم کلم سے اسلام کو پھیلاتا ہے لیکن صوفی نے دلوں کو فتح کر کے اسلام کو پھیلائیا اور سب سے کارگر صوفی رہا ہے سب سے زیادہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ صوفیاء کی دعوت کی وجہ سے لیا اور صوفی کا معاملہ کیا ہے مہنی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کے پاس ایک انہوں نے معاملہ بنایا ایک بچی کو کہتے ہیں دل نہیں توڑتے رمضان میں مہنی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے روزے سے تھے روزے سے تھے ایک بچی آئی دودھ لے کر پیچھے ہندو چھپے ہوئے تھے وہ دودھ لے کر آئی اور دودھ انہوں نے دیا مہنی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کو ان کا یہ خیال تھا مہنی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے یہ کہیں گے کہ جناب میں دودھ نہیں پیتا کیونکہ میرا روزہ ہے ہم کہیں گے بچی کا دل دکھا دیا اب وہ کیا ہوا جب وہ دودھ لے کر بچی آئی مہیندین تشتی عجمیری رحمت نے دودھ پکڑا اور پی گئے مرید حیران ہو گئے کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کہ ایسا معاملہ پیش آیا ہو ایسی بات پیش آئی ہو یہ کیوں مطلب یہ معاملہ کیا گیا تو جب وہاں سے ہو گئے کہ آپ نے تو کبھی روزہ توڑا نہیں آج کیوں توڑ دیا انہوں نے کہا بیٹا میں نے ایک روزہ توڑا ہے میں ساٹھ رکھ لوں گا کفارہ ہے لیکن اگر بچی کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا جواب دے کون ہوگا یہ اعلی اخلاقیات ہے جو ایک نارمل بندہ نہیں کر سکتا لیکن صوفی کون ہوتا ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اور انہوں نے محبت کر کے اسلام پھیلایا لاسٹ پوائنٹ شیئر کر رہا ہوں ایک سوال کا مجھے جواب دیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کتنے پرسنٹ مسلمان تھے جب اسلام کیا یہاں سے آیا اسلام تو عرب سے آیا پانچ فیصد مسلمان تھے ہندوستان میں کتنے فیصد مسلمان تھے اور پانچ فیصد نے پچانمے فیصد پر ہزار سال حکومت کی کیسے کر لیں مائنورٹی پر مائنورٹی پر مجورٹی پر اگر آپ مائنورٹی کو بٹھا دیں تو کیا ہوگا قوموں کی مثال لے لیں کے پی کے میں اب پنجابیوں کو حکومت دے دیں پنجاب میں اب بلوچوں کو حکومت دے دیں بلوچستان میں پنجابیوں کو حکومت دے دیں کیا ہوگا دس سال بیس سال بھی ریزسٹنس ہوگی بھائی جو لوگ جہاں اکثریت کی ہے گورنمنٹ کا حق بھی کس کو ہے وسائل پہ حق کس کو ہے اسی کو ہے آپ مجھے بتائیں ہم فائیو پرسنٹ تھے مسلمان پچانمے فیصد ہندو تھے یہاں پر ہم نے ان پہ ہزار سال حکومت کیسے کر لی انگریز ہم پر سو سال پورے نہیں کر سکے ایٹین فٹی سیون میں آئے نائنٹین فٹی سیون میں جانا پڑ گیا آپ حیران ہوں گے آج کا صوفی لام یہ لے پہ یقین رکھتا ہے آج کا صوفی کیا کرتا ہے لام یہ لے پہ یقین رکھتا ہے آج سے ہزار سال پہلے کا صوفی دال یہ دے پہ یقین رکھتا ہے تصوف اور خانکہ خانکہی نظام انجیو تھا آپ حیران ہوں گے انجیو تھا جو صوفیاء نے اسلام پھیلایا وہ صرف محبت کے ذریعے نہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کی اب میں وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نقشہ ایسے ہی لوگ صوفیاء کے قریب نہیں ہو گئے سب سے پہلے آج سے ہزار سال پہلے جب خانکہیں بنی یہاں ہندوستان میں تو صوفیاء نے کہا چاہے کوئی عیسائی ہو چاہے کوئی یہودی ہو چاہے کوئی ہندو ہو بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے مزار پہ مفت لنگر چلے گا جس کے گھر میں چلنا نہیں جلتا تھا اس کو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا خانکہ میں چلا جاتا تھا خانکہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ یہودی ہے حیسائی ہے اس کو کھانا دیا جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کے اس بہیویر سے متاثر ہوتا تھا کیا کیا ہم صوفیاء نے مزار ایک پوری انجیو تھا مزار پہ مفت لنگر کا اجرا ہوا اور مفت لنگر میں کیا چیز تھی آپ حیران ہوں گے آپ کو پاکستان کے تمام جو خانکہ ہیں وہاں ڈال ملے گی وہاں کیا ملے گی ڈال ملے گی سبزی ملے گی گوشت نہیں ہے علاقہ آپ افغانستان کی کسی خانکہ پہ چلے جائیں گوشت نہ ملیں تو وہ غصے میں آ جائیں گے ان کا بہیویر ہے پختونوں کا بہیویر یہ ہے وہ گوشت زیادہ کرتا لیکن یہاں پورے ریجن میں کیا سبزی اور ڈال کیوں کیونکہ صوفیاء نے کہا اگر گوشت رکھو گے تو ہندو نہیں آئے گا صوفیاء کی سٹریٹیجی دیکھیں عقیدے پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ غیر شریع بات کرے گا وہ صوفی نہیں ہے سلطان بہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہر مراتب اش شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساقتم میں نے ہر مرتبہ شریعت کے حضری حاصل کیا اور شریعت کو اپنا پیشوائے بنا کر رکھا جو بندہ شریعت کی کسی چیز کا انکار کرے گا وہ صوفی نہیں ہو سکتا تمام صوفیاء یہ حدیث لکھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے وہ بیدینی ہے اس کا قرآن جو قرآن و سنت کے منافع ہے اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا پہلا کام کیا کیا انہوں نے مفت لنگر چلایا آپ حیران ہوں گے تمام صوفیاء نے اپنی خانکہوں میں مفت رہائش کا انتظام کیا بروچستان میں آپ جائیں تو اتاق کا سسٹم موجود ہے یہ اتاق کا سسٹم کس نے دیا ہے یہ اتاق کا سسٹم ہے ہی خانکہوں کا ہر خانکہ پہ اتاق بنتے تھے جب لوگ بڑے بڑے سفر کرتے تھے جو پندرہ پندرہ بیس بیس دن کے سفر ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ رستے میں کتنی خانکہیں پڑھیں گی مفت رہائش اتا کرتا تھا خانکہ خانکہ ایک پوری انجیو تھا صوفی جو ہے وہ لوگوں کو مسائل حل کرتا تھا لوگوں کے آج کا صوفی نہیں ہے کہ جو ہم قبروں کی تجارت کر کے بیٹھے میں اقبال نے کہا ہونے کو نام جو تم قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے رہانہ حلقہ صوفی میں سوزے مشتاقی فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی تو آخری بات کی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے مفت رہائش کا بندوبست کیا مفت خوراک کا بندوبست کیا اور اس دور کا صوفی حکمت سیکھتا تھا مزار کے اوپر خانکہ پہ اوپر مفت علاج ہوتا تھا مفت علاج ہوتا تھا ہاں اب علاج کیا گیا لیکن علاج سے کوئی معاملہ تیہ نہیں ہوا آخری حل تعویز ہوتا تھا آخری حل تعویز ہوتا تھا شروع شروع میں تعویز نہیں وہ دے دیتے تھے اگر حکمت سے کوئی بندہ لا علاج ہوتا تھا اور وہ تعویز پہنٹا تھا اللہ کے نام کا صحتیاب ہو جاتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا اور یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ تمام اور ایجوکیشن کا بندوبست کیا اور زیب عالمگیر کے دور میں 90% لٹریسی ریٹ تھا ہندوستان کا جب انگریز آئے تو 14% رہ گیا پوری دنیا میں تجارت جو ہے وہ 25% تھی جو 1% رہ گئے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو صوفیاء نے کی تو اس سے کیا نتیجہ نکلا بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے اسلام کے خلاف نہیں گئے اسلام کے خلاف نہیں گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس تصوف کے دارے کو بددام کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مزارات پر ہمیں وہ اسلامی نظام نظر نہیں آتا اور اس کے لئے ہمیں ہمارے علماء کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور تمام چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے میں بس انہی دعائیہ کا لما سے اجازت چاہوں گا کہ یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے محرومِ تماشا کو پھر دیدہِ بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قُلْمِمِ